میرا نائم ابراہیم ہے میں صبح اٹھ کے سکول جاتا ہوں اور وہاں پہ جب ٹویشن پارک ہے پھر واپس آگے یہاں پہ پھر کھیلنے آ جاتا ہوں یہ کیا اس کھیل کو کیا کہتے ہیں جو یہ آپ کھیل کے باندر کلا باندر کلا کیا کرنا ہوتا ہے اس میں اس میں ایک مندہ رسی پکڑ کے باری دیتا ہے اور جو باقی بچے ہوتے ہیں نا وہ نا جوتیوں اٹھاتے ہیں اگر کسی کو ہاتھ لگ گیا تو وہ باری لگائے گا رسی کو پکڑ گیا پہلے سکول سے آگے ٹویشن جاتے ہیں ٹویشن سے سپارہ پرن سے آکے یہاں پہ ہم جوت پہلے جوتے اٹھاتے ہیں پھر پھوکتے ہیں جس کی باریاں ہو جائے وہ پھر باری لگاتا ہے سب چپلیں اٹھاتے ہیں تو آستہ آستہ صاحب نے چپل اٹھانی ہوتی ہے جس کو ہاتھ لگ جو اس کی باری آ جاتی ہے اور جب ساری چپلیں اٹھانے جے تو پھر ایک کسی جس نے پکڑی ہوگی رسی اس نے جوتے اٹھائے جائیں گے پھر وہ اس کو ایک پاؤں پہ لے کے جہاں تک پہلے وہ باگتا ہے اور اس کو پیچھے آپ کیا کرتے ہیں جوتے مارتے ہیں جی جوتے مارتے ہیں پھر اس کو لگ جے تو رونا ہم نے مکایا تنی ہوتا تو اس لیے واپس آجے تو پھر واپس کس طرح آنا ہے چال کے آنا ایک پاؤں پہ لگڑا بن گیا جی ٹھیک ہے تو آپ لوگ جو یہ کھیل تو آپ کو یہ دوسری ویڈیو کی میں مغیرہ نہیں پسان نو نو یہ صحیح ہے یہ کام جی گزرتے ہوئے ناظرین ادھر سے دیکھا ان بچوں کو دیکھا ما شاء اللہ بچے جو ہیں وہ یقینا فرشتے ہوتے ہیں اور ایک بچپن یاد آ گیا 25-30-40 سال پیچھے چلے گئی ہے لیکن شہروں میں تو آج کل بچے ویڈیو گیم اور ترہ ترہ کی گیمز میں علج کے بلکل اپنا ٹائمز آیا کرتے ہیں یہ دہات کے محول کے بچے ہیں جو آج بھی پڑھنے کے بعد شام کو ایک بہترین قسم کی فیزیکل ایکٹیوٹی ان کے لیے جس میں یہ بھاگتے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے جو کھیل ہیں ان سے دیکھ کے یہ ہماری پنجابی ثقافت کا پتہ چلتا ہے کس قدر آپ کو بھی یہ چیز پسند آئی جو پرانے لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہے ضرور کومنٹس میں بتائیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی اپنے میزبان ارفان ادریس کو دیجئے اجازت دیکھتے لیے نیوز الائٹ گجرات موسیقی